سلام علیکم دوستو انار کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ انسان اگر ڈیلی ایک انار استعمال کرتا ہے اپنے ریوز مرہ روٹین میں تو یہ انسان کو جلدی پوڑھا نہیں ہونے دیتا اس کے اندر کچھ ایسے وٹامنز اور کچھ ایسی قدرتنے چیزیں رکھ دی ہیں جو کہ انسان کو جلدی پوڑھا نہیں ہونے دیتی تو دوستو اسی سے آج ہم اپنے پودوں کے لیے ایک ایسی چیز تیار کرنے والے ہیں جو ہمارے پودوں کو جلدی مرنے نہیں دے گی دوستو کے اوپر بہت زیادہ پھول بھی آئیں گے اور لش فلاورنگ ہوگی ہر قسم کے پودے کے لیے یہ فورٹی لائزر جو ہم انار کے ذریعے آج تیار کرنے والے ہیں بہترین ہیں کوئی بھی فروٹ کا پلانٹ ہو چاہے وہ کوئی بھی فلاور پلانٹ ہو آپ کے فلاور پلانٹ پر بے شمار خوبصورت پھول بھی آئیں گے اس کی جڑے بھی مضبوط ہوں گی دوستو جتنا پودے کی جڑے مضبوط ہوں گی اتنا ہی ہمارا پودہ خوش رہے گا اتنا ہی اس کی گروت جو ہے بہترین رہے گی تو اس چیز کو استعمال کرنے کے بعد آپ کی تمام شکایتیں دور ہو جائیں گی کہ آپ کے فلاور پلانٹ کے اوپر پھول نہیں آتے آپ کے جتنے بھی فروٹ پلانٹ ہیں ان کے اوپر فروٹ نہیں لگتا تو دوستو اس ویڈیو کو ایند تک دیکھئے گا تاکہ آپ کے پودوں کی ہیلتھ اچھی رہے اور آپ بھی انہیں دیکھ کر خوش رہیں تو چلیے دوستو اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو بھائی کے چینل کو لائک اور سبسکرائب لازمی کر دیں انار کا فروٹیلائزر تیار کرنے کے لیے جس چیز کی ہمیں ضرورت ہے وہ ہے انار آپ جتنے بھی گھر میں اپنے گھر انار کھاتے ہیں انار کھانے کے بعد جتنے بھی دوستو چھلکے بچتے ہیں آپ نے بالکل بھی وہ نہیں پھینکنے تو جتنے بھی چھلکے آپ کے گھر میں بچتے ہیں آپ نے ٹوٹلی وہ چھلکے لے لینا ہے بالکل بھی آپ نہیں پھینکے گئے آپ اسے ڈرائی کر کر بھی اپنے پودوں کو دے سکتے ہیں اور ایسے جو میں اب آپ کو طریقہ بیس طریقہ جو ہے اسے استعمال کرنے کا اس کا فروٹیلائزر بنانے کا وہ آپ کو بتانے والا ہوں تو سب سے پہلے آپ نے یہ انار کے چھلکے لے لینا ہے جتنے بھی آپ کے پاس انار کے چھلکے ہوں تو یہ میرے پاس ایک ادر انار کا چھلکہ ہے دوستو اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے کوئی بھی کھالی باول لے لینا ہے جس کے اندر آپ پانی ڈال سکیں تو آپ نے تقریباً جس کے اندر دو لیٹر کے قریب یا ایک لیٹر کے قریب اگر پانی آ جاتا ہے تو آپ وہ لے لیں اس کے بعد آپ نے اس کے اندر یہ میرے پاس تقریباً دو لیٹر پانی ہے تو یہ میں دو لیٹر پانی اس کے اندر ڈالنے والا ہوں تو دوستو بلکل آپ نے بھی ایسے ہی اس کے اندر دو لیٹر پانی ایڈ کرنا ہے اس کے بعد یہ جو ہمارے پاس چھلکے ہیں انار کے چھلکے ایک عدد انار کے چھلکے ہیں دوستو یہ بڑے انار کے چھلکے ہیں تو آپ نے اس کے اندر یہ ڈال دینے ہے اس کو ایڈ کرنے کے بعد دوستو ہم اس کے اندر ایک ایسی چیز ایڈ کرنے والے ہیں جو کہ اس کے چھلکوں کو ڈی کمپوزٹ کرے گی اس کے اندر جتنے بھی وٹمنز ہیں اور اس کے اندر دوستو فائبر ہے کیلشیم ہے اس کے اندر پوٹاشیم ہے اور ایسے بہت سے وٹمنز ہیں جو کہ انسانی جسم کے لیے بھی اور ہمارے پودوں کے لیے بھی بہت مفید ہیں تو دوستو یہ ہمارے پانی کے اندر اچھے طرح سے حل ہو جائے اس کے لیے ہم اس کے اندر ایڈ کرنے والے ہیں گوڑ آپ کے پاس دوستو پرانا گوڑ موجود ہونا چاہیے جتنا پرانا گوڑ موجود ہوگا اتنا ہی اچھا ہے اس گوڑ کا فائدہ یہ ہے دوستو کہ اس کے اندر ایسے بکٹیریا پائی جاتے ہیں کہ جو ہمارے یہ انار کے چھلکے ہیں ان کو ڈی کمپوز کر کے جتنے بھی وٹمنز ہوں گے ہمارے اس پانی کے اندر لیکوڈ فورٹیلائزر بنانے میں مدد کریں گے تو جتنا پرانا گوڑ ہوگا اتنا ہی آپ نے اسے ایڈ کرنا ہے تو دوستو یہ ایک چمچ میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا یہ میں نے تھوڑا سا باریک کر لیا تھا تاکہ یہ جلدی سے اس کے اندر حل ہو جائے اور ہمارے چھلکوں کو اچھے سے ڈی کمپوز کرنے میں مدد دے تو دوستو ہر فورٹیلائزر کو ڈی کمپوز کرنے کے لیے میں خاص طور پر گوڑ کا ہی استعمال کرتا ہوں کیونکہ یہ بہت جلد ہمارے فورٹیلائزر بنانے میں مدد دیتا ہے تو ایسے آپ نے دوستو اسے اچھی طرح سے اس کے اندر حل کر لینا ہے اور یہ تقریباً دو لیٹر پانی ہے اس کے اندر میں نے ایک انار کے چھلکے ڈالے ہیں اور ایک چمچ پرانا گوڑ جتنا پرانا گوڑ ہے وہ میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے اب دوستو ہم کریں گے کیا کہ اسے ایسے بند کر کے ہم اسے تقریباً ایک دن کے لیے ایسے ہی چھوڑ دیں گے ایک دن کے بعد دوستو ہمارا جو فورٹیلائزر ہوگا اچھے سے تیار ہو جائے گا تو دوستو اس ڈبے کو ہم تقریباً ایک دن کے لیے ایسے بند کر کے رکھ دیں گے تا کہ ہمارا فورٹیلائزر تیار ہو جائے اور ہم اپنے پودوں کے اوپر اسے اچھے طریقے سے اپلائے کر سکیں تو چلیے دوستو ملتے ہیں تقریباً ایک دن کے بعد ایک دن کے بعد تو دوستو ہمارا فورٹیلائزر اب تیار ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے فورٹی لائزر کا جو کلر ہے وہ بھی چینج ہو چکا ہے اور اب ہم اسے اپنے پودوں پر اپلائے کریں گے میں آپ کو یہ دیکھیں بہت خوبصورت کلر بھی ہے یہ انار کے چھلکوں کا جو فورٹی لائزر ہم نے تیار کیا تھا اب بالکل ریڈی ہو چکا ہے اسے استعمال کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے ایک گلاس لینا ہے اور اس کے اندر سے دوستو ہم نے ایک گلاس فورٹی لائزر اپنا نکال لینا ہے تو دوستو یہ دیکھیں کتنا خوبصورت زلٹ ہے تو ایک گلاس ہم نے اس کے اندر سے فورٹی لائزر کو نکال لیا اب ہم نے کرنا کیا ہے دوستو کہ اس ایک گلاس فورٹی لائزر کو تقریبا ہم ڈیر لیٹر پانی کے اندر ایڈ کر دیں گے تو ایک گلاس کو ہم ڈیر لیٹر پانی کے اندر ایسے ایڈ کر دیں گے دوستو اس ایک گلاس فورٹی لائزر کو ہم نے اس ڈیر لیٹر پانی کے اندر اس لیے ایڈ کیا ہے کہ یہ بہت پاورفل فورٹی لائزر ہے تو اگر ہم اسے ڈریکٹ اپنے پودوں کو دیتے ہیں تو ہمارے پودوں کو نقصان ہوگا تو یہ دوستو اب ہم نے یہ ہمارا ڈیر لیٹر پانی ہے تو اس کو ہم اب اس میں سے ایک گلاس لیں گے اور اسے ہم اپنے ہر بارہ انچ کے گملے کے اندر ایک گلاس دے سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ایسے چھوٹے پودے ہیں چھوٹے گملے ہیں ان کے اندر آپ آدھا گلاس اسے دے سکتے ہیں تو چلیے دوستو اسے اپنے پودوں کے اوپر اپلائے کرتے ہیں تو دوستو یہ ہمارا تقریباً بارہ انچ کا گملہ ہے تو اس کے اندر میں اس کا ایک گلاس ایڈ کروں گا تو اس فورٹی لائزر کا دوستو فائدہ یہ ہوگا کہ یہ ہمارے پودے کی جڑوں کو مضبوط کرے گا جب ہمارے پودے کی جڑیں مضبوط ہوں گی تو ہمارے پودے کے اوپر بہت خوبصورت فلاور بھی آئیں گے اور زیادہ برز بھی نکلیں گے اور اس کی زیادہ شاخے بھی نکلیں گی تو دوستو اس فورٹی لائزر کو آپ تقریباً ہر پندرہ دن کے بعد اپنے پودوں پر اپلائے کر سکتے ہیں ہر پندرہ دن میں ایک دن آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں تو آپ کو بتا دیا ہے کہ آپ اسے بارہ انچ کے گملے کے اندر ایک گلاس اور اگر آپ کے پاس چھوٹے چھے سے آٹھ انچ کا گملہ ہے تو اس کے اندر آپ ہر پندرہ دن کے بعد آدھا گلاس ایڈ کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں دوستو آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو بھائی کے چینل کو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹکیشن آپ تک پونسکے